عوض باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یقولون ربنا صرفا عنا عذاب جہنم ان عذابها کانت غراما انہا ساعت مستقر و مقاما اللہم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ تباک و تعالی کا شکر ہے کیونکہ میں نے سورہ فرطان جو قرآن مجید کا 25 نبقہ سورہ ہے اس کی دو آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا سب سے پہلے آیت 65 کا ترجمہ پر شکر رہا ہوں جو یہ ہے کہ اور جو یوں انتجا کرتے ہیں ہمارے رب ہمیں عذاب جہنم سے بچا بے شک اس کا عذاب تو بڑی تباہی ہے آیت 66 کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک جہنم تو بدترین ٹھکانہ اور مقام ہے غرامن کا مطلب ہوتا ہے خسارہ نقصان عباد و رحمان کی چوتھی صفت خوف از عذاب ہے عذاب سے بچنے کی صرف دعا پر اقتفاہ نہیں کرتے بلکہ اس سے بچنے کے ازباب پر عمل کر کے نتیجے کیلئے دعا کرتے ہیں انہا ساتھ یہ شعور بھی ہے کہ عذاب جہنم کا کیا ہوتا ہے قرآن مزید نے توجہ دلائی ہے سورہ مباقف فاطح کے آیت تنبر 37 میں اشار دلائی ہو رہا ہے کہ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّ نَعْقِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَلَّذِكُنَّ نَعْمَلْ أَوَلًا نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاكُمُ النَّذِيرُ فَذُّوكُ فَمَا لِلزَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرُ اور یہ لوگ دوزخ میں پڑھے چلایا کریں گے کہ پرودگارہ اب ہم کو یہاں سے نکال دے تو جو کچھ ہم کرتے تھے اسے چھوڑ کر نیکام کریں گے تو اللہ جواب دے گا کہ کیا ہم نے تمہیں اتنی لمبی عمریں نہ دی تھی جن میں جو کچھ سوچنا سمجھنا منظور ہو سو سمجھ لیتے اس کے علاوہ تمہارے پاس ہمارا درانے والا پیغمبر بھی پہنچ گیا تھا لہذا اب اپنے کیئے کا مذہ چکھو کیونکہ ظالم لوگوں کا کوئی مددگاہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول یعنی کیا ہم نے تمہیں اتنی عمریں نہ دی تھی کہ ان میں جن میں جو کچھ سوچنا سمجھنا مذہور ہو سو سمجھ لو یہ سور فاتح کے 37 نمبر کے آیت کے بارے میں فرما کہ اس میں 18 سال کے شخص کے لیے تنبی ہے یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا اور حضرت رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کے دن ہوگا تو اکارا جائے گا کہ ساٹھ سال کی عمر کے لوگ کہاں ہیں یہ وہ عمر ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم ساٹھ سال کے ہو جاؤ تو خود کو مردوں میں شما کرو مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ عمر جس کے بعد اللہ تعالیٰ عضو قبول نہیں کرتا ساٹھ برس کی ہے اور رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ ساٹھ اور ستر سال کا درمیانی عرصہ اموات کی مارکہ آرائی کا عرصہ ہوتا ہے اس کے علاوہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ قول بھی ہے کہ انسان کو چالیس سال کی عمر تک ریایت ملی رہتی ہے اور جب وہ چالیس سال کا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے دونوں فرشتوں کو وہی فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو عمر کا ایک حصہ دیا ہے اب تم اس پر خوب سختی کرو اس کی اچھی طرح نگاہ نہیں کرو اس کے ہر کم وہ زیادہ چھوٹے اور بڑے عمل کو لکھ لیا کرو یہ بھی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب انسان کی عمر کے چالیس سال پورے ہو جاتے ہیں تو اس سے کہا جاتا ہے کہ اب سنبھل جا کیونکہ اب تیرا کوئی عضو قبول نہیں ہے اور بیس سال کی عمر کے شخص کے مقابلے میں چالیس کی عمر کا عدمی عضو قبول کی جانے کا مستحق نہیں ہے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدیث بھی ہے کہ جب انسان چالیس ورس کا ہو جاتا ہے تو اس واجب ہو جاتا ہے کہ اللہ سے ڈھرے اور اس کا خوف دل میں رکھے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی یہ حدیث بھی ہے کہ جب آدمی چالیس سال کا ہو جاتا ہے تو آسمان سے منادی آواز دیتا ہے کہ کوچھ کا زمانہ قریب آ چکا ہے زادہ راہ تیار کر لو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب انسان چالیس ورس کا ہو جاتا ہے اور اس کی اچھائیاں اس کی برائیوں کو غالب نہیں آتی تو شیطان اس کی دونوں آنکھوں کے دمیان بوسا دے کا کہتا ہے کہ یہ وہ چہرہ ہے جو بچ نہیں سکے گا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چالیس ورس کا ہو جائے اور اس کی نیکیاں اس کی برائیوں کو غالب نہ آئیں تو اسے جہنم کے لیے تیار ہو جانا چاہیے مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ حسرتہ کہ یہ غفلت و بخبری کی مدت حیات ہی ہے اس کے خلاف ایک حجت بن جائے گی اور اس کے زندگی کا انجام مدبختی کی صورت میں ہوگا اسی طرح زلیل عمر کے بارے میں سورہ نحل کے آیت نمبر سیونٹی ہے اشاد وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ سُمَا يَتَوَفَاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُغَدُّ إِلَىٰ أَرَضَ لِلْغُمُرِ لِكَيْلَ يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيَعَ اِنَّ اللَّهَ عَلِمٌ قَدِيرٌ اور اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا کہ وہیں تم کو دنیا سے اٹھائے گا اور تم میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو زلیل زندگی صف بڑھاپے کی طرف لوٹا دی جاتے ہیں کہ بہت کچھ جاننے کے بعد ایسے سڑیلے ہو گئے کہ آپ کچھ نہیں جان سکتے بے شک اللہ سب کچھ جانتا اور ہر طرح کی قدرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے مَنْ يُغَدُّ إِلَىٰ أَرْضَ لِلْ عُمُرِ یعنی بعض ایسے بھی ہیں جو زلیل زندگی کی طرف لوٹا دی جاتے ہیں سورہ نحل کی آیت سیونٹی میں اشاد ہوا اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ پچھتر سال کی عمر ہے اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بندہ تیتیس سال کا ہو جاتا ہے تو وہ اپنی پوری قوت کو پہنچ جاتا ہے جب چالیس سال کا ہو جاتا ہے تو اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے یعنی اکتالیس سال کی عمر سے نقصان کی طرف لوٹنا شروع کر دیتا ہے اور پچاس سالہ شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو حالت نظام میں سمجھے حضرت علیہ السلام کی حدیث ہے چالیس سال والوں تم اس کھیتی میں ہو جو پک کر کٹنے کے نزدیک ہو جائے پچاس سال والوں بتاؤ تم نے اپنے لئے کیا آگے بھیجا ہے اور کیا پیچھے چھوڑا آئی ساٹھ سال والوں آؤ اپنا حساب پیش کرو ستہ سال والوں تم اپنے آپ کو مردوں میں شما کرو اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایسے عمال نہ کریں جو برباد جو جو ہم نے عمال کی ان کو بھی برباد کر دیں اس میں شرک ہے سورہ مبارکہ زمر کے آیت نمبر سیسی فائف میں اشاد ہوا لَاِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَتَنَّ عَمَالُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِلْخَاسْرِينَ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے سارے عمال تباہ و برباد ہو جائیں گے اور تم گھاٹوں میں پڑ جاؤ گے اس طرح ایمان کے بعد اگر کوئی کفر اختیار کر لے سورہ ماردہ کے آیت نمبر فائف میں اشاد ہوا وَمَنْ يَقْفُرُ مِلْيَوَانَ فَقَدْ حَبَتَ عَمَالُهُ کفر اختیار کیا تو اس کے عمال ضب کر لیے جائیں گے کتنا مشکل ہے انسان کے لیے کہ جو عمال اس نے کیے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں دین سے پھر جانے کے بارے میں سورہ مبارکہ بقرہ کے آیت نمبر ٹو ہنڈر سیونٹین میں اشاد ہوا وَمَنْ يَرْتَدِ مِنْكُمْ عَنْ دِنِهِ فَيَمُتْ وَوَقَافِرٌ فَأُولَائِكَ حَبِطَ عَعْمَالُهُمْ دِنْيَا وَلَآخَرَةٌ تم میں سے جو بھی اپنے دین سے پھر جائے گا اور اسے کفر کی حالت میں مر جائے گا اس کے دنیا وَآخَرَت کے سارے عمال برباد ہو جائیں گے اسی طرح نفاق کے بارے میں سورہ مائدہ نفاق کے بارے میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر فیفریتری میں اشاد ہوا وَيَقُلُوا لَذِنَ آمَنُوا أَحَوُ الْآخَعُلَائِ لَذِنَ عَقْصَمُوا بِاللَّهِ جَهَدَ آئِمَانِهِمْ اِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ عَعْمَالُهُمْ فَأَصْوَهُ خَاسْرِينَ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہتے ہیں کیا یہ منافقین وہی ہیں جو بہت قسمیں کھا کے کہتے تھے کہ ہم ضرور تمہارے ساتھ ہیں ہاں یہ وہی لوگ ہیں اِذنہ خدا کے آیات کی نشانیوں کا انکار پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی ریاکاری غروب و غمن حسد اور مزدو کے ساتھ ظلم کرنا یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن سے انسان کے عامال اکارت ہو جاتے ہیں خدا ہمیں ان سب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ